السلام علیکم ورحمت اللہ برکتہ محترم بزرگ و دوستو اب بخیریت ہوں گے آج انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا کہ سیدوں کا رشتہ کیا غیر سیدوں میں کر سکتے ہیں یا نہیں اس سے پہلے ایک بات سمات فرمائیں دنیا میں سیدوں کے برابر نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا چاہے پتھان ہو چاہے رنگریز ہو چاہے مرزا ہو چاہے منسوری ہو انساری ہو شاہ ہو شیخ ہو کوئی بھی برادری سیدوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے ایک اور خاص بات سمات فرمائیں لیجئے قیامت کے دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے لیکن صرف ایک رشتہ باقی رہے گا وہ ہے آل رسول کا سیدوں کا سیدوں سیدوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے اب سن لیجئے فقہ اکرام فرماتے ہیں سیدوں کا فقہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہاں اگر سیدزادی کا نکہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے دیکھا جائے کہ ایک عالم دین ہو پرہزگار ہو پرہزگار ہو شریف الطبیعت ہو شریف الاخلاق ہو اور اچھے گھرانے کا ہو جو اچھے طریقے سے سیدزادی کا احترام کر پائیں تو اس سے اس کا نکہ ہو سکتا ہے اور وہ اس کا کفو ہو سکتا ہے لیکن اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ وہ عالم ہے وہ سیدہ ہے وہ عالمہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ عالم ہے پھر بھی وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو محترم مزرگو دوستو اگر عالم نہیں ملتا ہے کوئی اچھا لڑکا پرہزگار ہو باشرہ ہو بانمازی ہو منافق نہ ہو گناہگار خلعام گناہ نہ کرتا ہو اس کے ساتھ میں شادی نہ کریں تاکہ سیدزادی کا احترام باقی رہے بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ سیدوں سے لوگ شادی نہیں کرتے ہیں صرف اور صرف اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کا عدب نہیں کر پائیں گے احترام نہیں کر پائیں گے وہ صرف اپنی جہالت کی بنا پر یہ ساری باتیں بولتے ہیں کیا آپ خوش نہیں ہوں گے کیا آپ کا رشتہ رسول پاک کے گھرانے سے ہو ارے وہ انسان خوش نصیب ہوتا ہے جس کا رشتہ رسول پاک کے گھرانے سے ہو جس کا رابطہ رسول پاک کے گھرانے سے ہونے جا رہا ہو وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کا عدب و احترام کرے کہ آپ نے شادی سے پہلے ٹھان لیا ہے جو بی بی آنے والی ہم اس کو تماشا ماریں گے چندکٹ ماریں گے اس کو برا بھلا کہیں گے گالیاں دیں گے کہ آپ نے پہلے ہی ٹھان لیا ہے ارے محترم سامین اکرام یہ سارے خیالات دل سے نکال دیجئے اگر سید زادی کا رشتہ آتا ہے تو آپ عدب و احترام سے قبول کر لیجئے اگر عدب و احترام سے قبول کریں گے عدب و احترام سے اپنے گھر میں رکھیں گے اور اس کا عدب و احترام کریں گے تو دنیا میں آپ کو بہت ساری نعمتیں ملیں گی آخرت میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کے ساتھ میں آپ کا معاملہ رہے گا اور آپ کو وہاں پر بھی بے شمار نعمتیں ملیں گے اللہ کی رسول کے گھرانے سے رشتہ کریں گے تو خاص نظر انعیت ہوگی رسول پاک کی اور ایک بات اور سمات فرما لیجئے جب سید زادی کو گھر میں لائیں گے نکاح کر کے تو ایک طرف آپ غلام ہیں رسول پاک کے ہم سب غلام ہیں رسول پاک کے رسول پاک کے خادم ہیں ہم ایک طرف غلام بن کے رسول پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے جو آپ کی بیوی رہے گی ہونے والی زوجہ محترمہ رہے گی وہ رسول پاک کی شہزادی بن کر کے دعا کرے گی جب شہزادی دعا کرے گی تو جلدی سے قبول ہو جائے گی تو محترم بزرگو دوستو اگر سیدوں کا رشتہ آتا ہے تو آپ کو ٹھکرانا نہیں چاہیے عدب و احترام سے قبول کر لینا چاہیے اور یہ رضا کرنا چاہیے ہم ہمیشہ مرنے تک اس کا عدب و احترام کریں گے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا رشتہ رسول پاک کے گھرانے سے ہو رہا ہے برائے کرم برائے مہربانی اگر رسول پاک سے محبت کرتے ہیں کبھی بھی رسول پاک کے گھرانے سے رشتہ آتا ہے تو مناہ مت کرنا بلکہ خوشی سے قبول کر لینا اور ان کی صاحبزادی کو شہزادی کو اپنے رشتے میں منسلک کر لینا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ آگے تک پھیلائیں تاکہ آگے لوگوں کو علم ہو اور اس پر عمل کریں دعا میں یاد رکھی